آپ کا استقبال ہم آئے چینل شما اردو اندی میں آج ہم پڑھیں گے حصہ نظم میں سے آرزو لکنوی کی اول شب و بزم کی رونق شما بھی تھی پروانہ بھی ٹھیک ہے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آرزو لکنوی کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سید انور حسین آرزو لکنوی کے رہنے والے تھے ان کے والد کا نام میر زاکر حسین تھا وہ بھی شاعر تھے اور یاد تخلص کرتے تھے آرزو نے فارسی اور اپنے زمانے کے دوسرے علوم کی تعلیم لکنو میں پائی خاص طور پر ارزو اور قوائد میں مہارت پاتے تھے روز اور قوائد میں میر زامین انی جلال لکنوی اس وقت کے مشہور شاعر تھے آرزو ان کی شاگردی اختیار کی شاعری کے علاوہ ان سے زبان و بیان کے نکات بھی سکھے استاد کی وفات کے بعد ان کے جانشین قرار پائے اس زمانے میں کلگتہ اور ممبئی میں تھیٹر کے متعدد کمپنیاں قائمتی آرزو نے ان کے لئے کئی ڈرامیں مثلا متوالی جوگن دل جلی پیرہ گن وغیرہ لے گئے فلموں کے لئے کچھ گیت لے گئے نظم اردو اردو زبان سے متعلق ان کا اہم رسالہ ہے ان کے کلام میں چار مجمع شامل ہے فغانِ آرزو اور جہانِ آرزو بیانِ آرزو اور سوریلی باسوری آزادی سے پہلے مہاتمہ گاندی اندوستان کی باہ کا پرچار کر رہے تھے یعنی اسی زبان میں سنسکرت یا عربی یا فارسی کے سقیل الفاظ نہ ہو آرزو نے اس سے متاثر ہو کر خالص اردو کی اسطلاح نکالی سوریلی باسوری کے نام سے ایک ایسی شہری مجموع مرتب کے جس میں فارسی یا عربی کے مشکل الفاظ نہیں اس بات کی بڑی شہرت ہوئی اور اسے آرزو لقنوی کو امتیاز سمجھا جائے ہیں آرزو لقنوی کا شمار ان کے باکمالوں میں ہوتا ہے جنہوں نے لقنوی غزل کے رنگ کو نکھارا اور ایک نئی اور سادہ زبان دی اب ان کی جو غزل ہے اسے پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کی تشریح بھی پڑھ لیں جیسے اس میں لکھایا اول شب وہ بزم کی رونک شما بھی تھی پروانہ بھی رات کے آخر ہوتے ہوتے قتم تھا یہ افسانہ بھی ہاتھ سے کس نے ساگر پٹکا موسم کی بے کیفی پر اتنا برسہ ٹوٹ کے پانی دوبا دوب چلا میں خانہ بھی ایک لگی کے دو ہیں اثر اور دونوں حضب مراتب ہیں لو جو لگائے شما کھڑی ہے رخص میں ہے پروانہ بھی دونے جولہ گاہیں جنہوں ہیں بستی کیا پویرانہ بھی اٹھ کے چلا جب کوئی بگولہ دوڑ پڑا دیوانہ بھی حسنو عشق میں لاگ میں اکثر چھیڑ ادھر سے ہوتی ہے شما کا شورہ جب لہر آیا اٹھ کے چلا پروانہ بھی اور اچھی جو ہے غزلیں اب اس کی تفتی پہلے اس کے الفاظ معنی بڑھ لیں پھر اس کی تشریف بڑھ لیں گے اول شب یعنی رات کا پہلا پہر بے کیفی بے لطفی اس میں کوئی مزہ نہ ہو حضب مراتب مرتبے کے مطابق رخص ناچ جولہ جولہ گاہ جنو وہ دشت میدان جہاں دیوانگی کا اظہار کیا جائے اب غزل کے اشار کی تشریف پڑھ لیں گے تو پہلا شعر یہ تھا کہ اول شب وہ بزم کی رونق شما بھی ہے پروانہ بھی رات کے آخر ہوتے ہوتے ختم تھا یہ افسانہ بھی یعنی رات ختم ہونے پر جب کوئی محفل آراستہ کی جاتی ہے تو اس کی روشنی کے لئے شما روشن کی جاتی ہے شما روشن ہونے سے ادھر ادھر پروانے آ کر اس پر نسار ہونے لگتے ہیں شاہر نے اس منزہ سے فائدہ اٹھا کر بزم کی رونق شما بھی ہے اور پروانہ ہے جیسے ایسے رات گزرتی ہے شما بھی پگل کر اپنے اختتام پر پہنچ کے اور گل ہونے کے بعد نہ روشنی رہی نہ پروانہ یعنی ساری بزم کی رونق ختم ہو گئی ٹھیک ہے اگلے شعر میں یہ ہاتھ سے کس نے ساغر پٹکا موخزم کی بے کیفی وبر اتنا برسہ ٹوٹ کے پانی ڈوپ چلا میخانہ بھی یعنی جو ہے عام بات یہ کہ موسم بہار ہو یا اب رچھایا ہو تو شراب پینے میں خاص لفت آتا اگر موسم میں بے کیفی ہو تو میں فار کو وہ سرور نہیں ملتا جو بہار یا برسات میں ہوتا ہے یہ تو بیکار کی بات ہے اب آگے ایک لگی کے دو ہیں اور دونوں حضب مراتب ہیں لو جو لگائے شما کھڑی ہے رفس میں ہے پروانہ شاعر کہتا ہے کہ شما اور پروانہ دونوں عشق کے اثر حضب مراتب ہیں ترتیب سے ہیں شما لو لگائے روشن کھڑی یعنی اس کو لو میں روشنی ہے کسی روشنی کو دیکھ کر پروانہ آ کر اس کے تواف کر رہا ہے اب دوسرا اس کا شہر ہے آگے دونوں جولہ گاہیں جنو ہے بستی گیا پروانہ بھی اٹھ کے چلا جب کوئی بگولہ دوڑ پڑا دیا ایک سچا عشق کے لئے بستیوں آئے بیرانہ دونوں ایسی جگہ ہیں جہاں اس کو محبوبہ حرکتیں ظاہر ہوتی ہیں کسے بگولے کہ اٹھ کے چلے جانے سے دیوانے کا دل و جماق پر اثرات مرتب ہوتے ہیں حسن و عشق کے لاغ میں اکسا چھیڑ جرسے ہوتی ہے شما کا شولہ جب لہر آیا اٹھ کے چلا پروانہ ٹھیک ہے جہاں پہ یہ بات ہے اور اس کے بعد دوستانے لکناؤ کے پاس شورا کے نام لکھنے ہیں تو بھائی یہ لو آتیس بخش ناسے ایدر بخش ایدری پاجہ ایدر ایج ناسے انشاءاللہ خانشاہ قلندر بخش جرائد اور پنڈت دہ شنکر نسیم آرزو لکنوی کی غزل کی امتیازی خصوصیات امتیازی مطلب کوالٹیز کیا تھی ان کی خیری امتیازی دیا تھی کہ آرزو نے محاصر شورا کے مقابل معربی فارسی کے سخیل الفاظ کے استعمال سے گریش کیا انہوں نے سادہ الفاظ ان کی غزل کا ایک نیا ہے روضی آسان اور ہندی آمیز زبان کے استعمال خالص اردو کا نام دیا سنت تزاد کسے کہتے ہیں اچھا سوال ہے سنت تزاد کسے کہتے ہیں سنت تزاد اس غزل کو کن مصروں میں سنت تزاد کو برتا گیا ہے سنت تزاد اسے لفظی سنت اس میں متضاد الفاظ کے ذریعے کلام میں خاص لفت پیدا گیا ہے جیسے بستی اور ویرانہ بستی کہتے ہیں آبادی والے کو ویرانہ کہتے ہیں اس غزل کے پہلے چوتھے اور پانچوے اور ساتھوے آٹھوے مصروں میں سنت تزاد کو برتا گیا ہے اس کے بعد آخری یہ سوال ہے کہ یہ عملی کام ہے آردو لخنوں کی غزل گوئے کی خوبیاں یہ لکھی نہیں ٹھیک ہے بس یہاں پہ جو ہے یہاں پہ یہ ختم ہو جاتا ہے چپٹر اور آپ نے امید ہے کہ یہ سمجھ میں آئیا ہوگا اچھے سے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں شوبریاں